اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مزرلہ چیز جو کہ یوٹیوب کی ریسپی ہے تو میں نے بہت سارے چینلز میں دیکھی مجھے کچھ جو صحیح لگی اوثینٹک لگی تو میں نے اس میتھڈ سے مزرلہ چیز بنائی ہے تو اس کے بارے میں ریویوز میں میں آپ کو اینڈ پر دوں گی تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کیسے بنائی اور کیا اس کے ریزلٹس رہے واقعی یہ یوٹیوب کی ویڈیو کام جو ریسپی تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں تو آپ اس کے لئے میری ویڈیو کو پلیز دیکھیں تو سب سے پہلے مزرلہ چیز بنانے کے لئے ہم نے کچھا دودھ چاہیے ہمیں یہ ڈیر لیٹر کچھا دودھ ہے ہم نے اسے بوائل نہیں کرنا اب ہم نے اسے چولے پر چڑھا دیا ہے جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس کے بعد آگے کا میتھڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اسے چیک کرتے رہنا ہے اس میں اُبال نہ آئے اس بات کو آپ نے دھیان رکھنا ہے رکھ کے بھول نہیں جانا اسے جب اس میں بوائل آجے یہ نیم گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں وینیگر ڈالیں گے ہاف پیالی ہم نے وینیگر لیا ہے تو اب یہ نیم گرم ہو گیا ہے ہم نے چیک کر لیا ہے اس میں آپ فنگر ڈپ کر کے دیکھ لیں اور تین پوشنز میں ہم یہ سرکہ اس میں ڈالیں گے اور آپ نے چلاتے رہنا ہے چمت چھوڑنا نہیں ہے آپ بیج بیج میں چلاتے رہیں تو یہ ارام ارام سے دودھ پھٹے گا اور ہماری چیز تیار ہوگی تو آپ چمچہ ہلاتے رہیں میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گی کہ کس طرح یہ دودھ ارام ارام سے چیز تیار ہوئی ہے اس دودھ میں تو آپ پلیز دیکھتے رہیں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ آجے یہ دیکھیں اب یہ پھٹنا شروع ہو گیا ہے دودھ ہمارا ہم نے اور سرکر ڈالا ہے اس میں یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں ہمیں کوکنگ کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس ریسپی کو ٹرائے کریں ہر ریسپی میں کچھ نہ کچھ چینجز ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے تو مجھے بھی بہت ڈیفکلٹی پیش ہوتی ہے جب میں کوئی نئی ریسپی نئی چیز بنانے لگتی ہوں تو کس ریسپی کو میں چوز کروں اور کس کا ریزلٹ کیسا آئے تو اس کا آپ پر ریزلٹ دیکھئے گا کیسا آئے تو آپ ضرور کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہماری ایفٹ ہے وہ کیسی لگی اب ہم نے اس میں سارا سرکہ ڈال دینا آدھی پیالی ہم نے سرکہ لیا تھا اور ہمارے ڈیڑھ کلو دودھ ہے آپ جب کوئی بھی ریسپی سرکھ کرتے ہیں تو آپ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے لئے آسانی کی جائے اور مختلف چینلز کی جونسی اوثینٹک ریسپیز ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اب ہمارا دودھ سب اکھٹا ہونے لگا ہے یہ دیکھیں آپ تمام دودھ جب آپ کا کھٹا ہو جائے پھٹ کے چیز جو آپ کی ہے تو پھر ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اسے تھوڑے دیر اور رکھیں گے چولا ہم نے جب سرکہ ڈالنے لگے تھے ہم نے فلیم آف کر دیا تھا بس آپ نے اسے کوسا گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وینگر ڈال دینا ہے اس میں اور کچھ نہیں یوز کرنا آپ نے دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہمارا جونسا دودھ ہے سب پھٹ گیا ہے دودھ لیکوڈ اور جو بھی ہے سب الہگہ سپریٹ ہو گیا ہے لیکوڈین چیز ہماری سپریٹ ہے اسے بس تھوڑی در ہم اور بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اسے سٹرین کر لینا ہے کسی بھی چھنی میں ڈال کے آپ یہ سب پانی اور جو ہمارے پاس سولیڈ چیز ہے اسے ہم نے سٹرین کر لیا ہے اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے یوں پریس کریں گے تاکہ اس کا لیکوڈ سب نکل جائے اپنے اچھے سے پریس کر لینا ہے اسے اسی پریس کرنے کے پروسس میں اس کی نیڈنگ بھی ہو جائے گی ہم نے اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کر کر کے سب پانی نکال دیں آپ اس کا اب ہم نے چولے پہ ایک دیکھ چیز رکھ دی ہے جس میں ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اچھے سے سارا لیکوڈ ہم نے نکال دیا ہے اس کا اس کی نیڈنگ بھی اسی پروسس میں ہو رہی ہے اب ہم نے جو گرم پانی کیا تھا یا تو آپ کوسہ رکھ لیں یا گرم رکھ لیں تو اس میں آپ نے اسے ڈپ کرنا ہے تھوڑی دیر اور پھر ہم اس کی اسے پریس کریں گے اور اس کا جو پانی ہے اس میں وہ نکال دیں گے کئی ویڈیوز میں گرم پانی یوز کیے کسی نے بہت اور کسی نے نیم گرم یوز کیے تو میں نے ایک دفعہ تو نیم گرم پانی یوز کیا اور ایک دفعہ ہورٹ بوائلنگ ویٹر یوز کیا تو آپ کی مرضی ہے دونوں میتھڈ میرے خیال سے ٹھیک ہیں کہ آپ دونوں پانی یوز کر سکتے ہیں نیم گرم اور گرم تو اس طرح آپ نے یہ تین دفعہ کرنا ہے آپ نے اس کو اسی طرح نیڈ کرنا دیکھیں یہ نیڈ کرنے کا بہت اچھا طریق ہے اس سے بہت لچک بھی اس میں آ جائے گی اور بہت اچھا نیڈ بھی ہو جائے گا ایزیلی تو آپ نے تین دفعہ یہ پروسیس کرنا ہے اسے پانی میں ڈالیں تیس سیکنڈ کے لئے ڈالیں یا ایک منٹ کے لئے اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور دو تین منٹ کے لئے اس کو نیڈ کریں یہ دیکھیں اس میں سٹریچ آنے لگی ہے تو مطلب آپ کی جو چیز ہے وہ اچھی بن رہی ہے اس طرح تین دفعہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھنڈا پانی لے لینا ہے اس میں آئس ڈال دیں تھوڑی سی اور پھر اسی طرح ایک منٹ کے لئے یا تیس سیکنڈ کے لئے اسے پانی میں رکھیں اور پھر نیڈ کرنے اور یہ پروسیس آپ نے دو دفعہ کرنا ہے گرم پانی میں آپ نے تین دفعہ کرنا ہے اور تھنڈے پانی میں آپ نے دو دفعہ کرنا ہے اب ہم اس سب کو نچوڑ لیں گے اچھے سے پانی نکال لیں آپ اس کا اور یہ آپ کی مزرلہ چیز تیار ہو گئی ہے اب اسے ایک بول کی شکل دے دیں اور ایک تھیلی میں کر کے آپ اسے ریفریجیریٹر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریز میں بھی رکھ کے دو تین دن تک آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اسے ریفریجیریٹر میں فریزر میں رکھ دیا تھا فریز کر لیا تھا اور یہ میں نے ہفتے بعد یوز کیا آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کتنا بہترین آیا ہے بہت اچھی اس میں سٹریچ دیکھیں آپ جس طرح بزار کی چیز ہوتی ہے ویسا آیا ہے اور اس میں آپ جب اینڈ پر نیڈ کریں اس میں آپ اس میں نمک بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویسے میں نے ڈالا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اللہ حافظ